آپ نے سب بہنوں کے مشکور ہوں آج ایلے 35 جمعو 6 میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور آج ہاں پہ جو شجرکاری مہین کا ہم نے آغاز کیا ہے یہ امنان خان کی جو ویم تھی جو کے پی کے میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور آپ سب کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ 27 سبٹیمبر کو جب نیشنل اسمبلی میں جب انہوں نے خطاب کیا تھا جنل اسمبلی میں سوری تو انہوں نے خطاب کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ ہمارا ملک وہ ہے جو آٹھویں نمبر پہ ہیں علودگی کے لحاظ سے اور اگر ہم نے اس پر کوئی خاطر خواہ اگر ہم نے کوئی کام نہ کی اقدمات نہ اٹھائے جس طرح سے ہمارے ملک میں تیزی سے جنگلات کم ہو رہے ہیں پودے کم ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بہت تیزی سے مخلیاتی تبدیلیوں ہو رہی ہیں تو ہم سب میں مل کر اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے ہماری جتنی بھی بہنیں ہمیں موجود ہیں اور علیہ 35 میں جتنے بھی مہاجرین ہیں وہاں پہ ہم مختلف علاقوں میں جائیں گے اور ان سے رابطہ محیم ہم نے سٹارٹ کر لی ہوئی ہے اور وہاں جا کر بھی ہم جگہ جگہ پودے لگائیں گے تاکہ حمران ہم کی سبھی ان کو اس سوچ کو آگے لے کے چلیں اور ہم اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر سکیں اور آپ سب کو بھی یہ بھی کہنا چاہتی ہوں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گرخت لگایا اس نے جنت میں گھر بنایا اور یہ ہمارے لیے اتنی بڑی سہادت کی بات ہے اور میں اپنی سب بہنوں کی شکر گزار ہوں ہم بائیس کروڑ عوام پاکستان کی اگر ہم ایک ایک پودہ بھی لگائیں تو بائیس کروڑ پودے بنتے ہیں تو ہم نے سب نے مل کر اس مشن کو اس جد جہاد جہاد میں نانسان کے ساتھ چلنا ہے ان کا ساتھ دینا ہے ان کی دین کو گھر گھر لے کے جائیں گے اور یہاں بھی صرف نہیں ہم نے پورے ازاد کشمی میں چکے